دوستو آج کہانی اس مقابلے کی جب بھارتی ٹیم کے ببر شیر کپتان سورپ گانگولی نے انگریزوں کے گھر میں گھس کر لوڈ کے میدان پر کرکٹ کی جنگ میں انگلینڈ کو دھول چٹا کر انگریزوں کی چھاتی پر چڑھ کر ترنگا لہرا کر ان سے سیکڑوں سالوں کے غلامی کا بدلہ لیا دوستو یہ کہانی ہے تین فروری دوہزار دو کی جب بھارت کا بچہ بچہ انگلینڈ ٹیم سے ممبئی کے وانکھیڑے کرکٹ سٹیڈیم میں ملی شرمناک ہار کے بعد انگریزوں سے بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھا یہ کہانی ہے تین مارچ دوہزار دو کی جب بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ایک دیوسیے میچوں کی سیریز کا فائنل مقابلہ ممبئی کے وانکھیڑے کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا اور بھارتی ٹیم کو آخری تین گیند پر جیت کے لیے دو رنج چاہیے تھا اور انگلینڈ کی طرف سے آخری اور لے کر آئے انڈریو فلنٹوف نے آخری کے تین گیند پر دو وکٹ لے کر بھارتی ٹیم کو یہ مقابلہ شرمناک طریقے سے ہرا کر اپنی ٹی شٹ ہوا میں لہرا کر کراؤن کے چاروں طرف نہ صرف ننگا ناچ کیا بلکہ بھارتی ٹیم اور سموچے بھارت ورش کا مزاگ بنایا تھا اور فلنٹوف کی اسی حرکت سے ناراض بھارت کے بچے بچے کے ساتھ سمست بھارتی کرکٹ ٹیم انگلینڈ اور فلنٹوف سے بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھی انڈریو فلنٹوف کے اس دردناک گھاؤ سے پاگل ہو چکی بھارتی ٹیم جب پرتی شود کی آگ میں دھدک رہی تھی تو اس بیچ انگلینڈ میں نیٹ ویسٹ سریز ہونی تھی اور اس سریز کے لیے بھارتی ٹیم انگلینڈ کی سرزمی پر اپنے من میں پرتی شود کی جوالہ لے کر داخل ہو چکی تھی تاریخ 13 جولائی 2002 لارڈ کے میدان میں اس نیٹ ویسٹ سریز کا فائنل مقابلہ کھیلا جانا تھا ہزاروں درشگوں سے لارڈ کا یہ کھچا کھچ بھرا ہوا میدان جو انگریزوں کے ورچسو کو قائم کر رہا تھا جہاں پر انگریز بچھلے دس سال سے کوئی بھی مقابلہ نہیں ہارے تھے کسی بھی اشیائی ٹیم کے ساتھ لیکن بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میچ شروع ہونے سے پہلے کسے پتا تھا کہ آج اس نیٹ ویسٹ سریز کے فائنل مقابلے میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا گواہ اتحاس ہوگا جسے لوگ صدیوں تک یاد رکھیں گے ایک ایسا مقابلہ اس دن بھارت اور انگریزوں کے بیچ کھیلا گیا جس مقابلے میں رومانچ کی پرکاشتھا کو پار کرتے ہوئے کرکٹ کے اتحاس میں صدا صدا کے لیے امر ہو گیا اس دن بھارتی ٹیم نے اس میدان میں ایک ایسا اتحاس لکھا تھا جس کی گاتھا جس کے ادم شور کو پریبھاشت کرنا آسان شبدوں میں آسان نہیں ہوگا اور اسی اتحاس کی گاتھا کو لکھنے کے لیے امپائروں کے ساتھ دونوں ٹیموں کے کپتان میدان پر ٹوس کے لیے جاتے ہیں ٹوس کے دوران انگلینڈ کے کپتان ناصر حسین کے چہرے پر ممبئی کے وانگ کھیڑے کرکٹ سٹیڈیم میں ملی جیت کا اہنکار تو وہیں بھارتیے کپتان سورب گانگولی کے چہرے پر ممبئی میں ملی شرمناک ہار اور انڈریو فلنٹوف کی اس حرکت سے ملے دردناک گھاؤ کا پرتیشود لینے کا جذبہ جھلک رہا تھا ایسے میں جب ٹوس ہوا تو ٹوس انگلینڈ کے کپتان ناصر حسین کے پکش میں گرا اور ناصر حسین نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹوس جیت کر انگلینڈ کے کپتان ناصر حسین نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا انگلینڈ کی طرف سے اوپن کرنے آئے مارک ٹریس کوتھک اور نک نائٹ اور بھارتیے ٹیم کی پاری کی شروعات کی آشیش نہرانے انگلینڈ ٹیم کے دونوں اوپنر بلے باز پہلے ہی اوور سے بھارتیے ٹیم کے گیند بازوں پر کسی بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن اسی بیج جب اپنے کوٹے کا دوسرا اور ٹیم کا چوتھا اوور لے کر آئے زہیر خان اور زہیر خان نے اپنے اوور کی تیسری ہی گیند پر انگلینڈ کے اوپنر بلے باز نک نائٹ کو بول کر کے زہیر نے بھارتیے ٹیم کو بڑی سفلتا دلائی محض بیس رنوں کے سکور پر انگلینڈ کے اوپنر بلے باز نک نائٹ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد بھارتی کپتان سورپ گانگولی اور سموچے بھارتی کرکیٹ فینس کو لگنے لگا کہ وہ اب سمپورل انگریزی بلے بازی خیمے کو تہس نہس کر دیں گے لیکن بیس رنوں کے نجی سکور پر انگلینڈ کے پہلے وکٹ کے پتن کے بعد انگلینڈ کو مشکل پر اس تھیتیوں سے نکلنے کے لیے اب میدان پر بلے بازی کے لیے آیا بھارتیے ٹیم کا سب سے بڑا دشمن انگلینڈ ٹیم کا وہ کھلاڑی جس کا نام تھا ناسیر حسین ناسیر حسین کے میدان میں انٹری کے بعد سمپور لارڈ کرکیٹ گراؤنڈ میں ایک ہی شور تھا ناسر 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 اپنے اس گرینڈ انٹری کے ساتھ وہ شخص وہ بھارتیے ٹیم کا دشمن جب میدان میں آیا تو اس نے اشاروں اشاروں میں ہی بھارتیے ٹیم اور بھارتیے ٹیم کے گیندبازوں کو یہ بتا دیا کہ کوئی عام شخص نہیں ہے یہ وہ شخص ہے جو بڑے سے بڑے مقابلے کو اپنی ایک ہنکار سے پلٹ دیتا تھا یہ اس دور کا وہ کھلاڑی ہے جس کی کپتانی کے دوران انگریزوں نے بھارتیے ٹیم کو انیکوں گھاؤ اور انیکوں تکلیف دی تھی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی انگلینڈ کی طرف سے تین نمبر پر بلے بازی کرنے آئے انگلینڈ کے کپتان ناسر حسین نے انگلینڈ کے اوپنر بلے باز مارک ٹریس کوتھک نے شروعات کے دس اوروں میں سنبھال کر بلے بازی کرتے ہوئے پہلے انگلینڈ کے سکور کو ساٹھ ہنوں کے پار پہنچایا اس کے بعد انگلینڈ کے دونوں بلے بازوں نے لارڈ کے اس میدان پر بھارتیے ٹیم کے گیندبازوں پر ایسا قہر برسایا ایسا قہر برسایا کہ اتنا قہر دو غلامی کے دوران انگلیزوں نے بھارتیوں پر بھی نہیں برسایا ہوگا میدان کا کوئی کونہ نہیں بچا جہاں پر ناسر حسین اور مارک ٹریس کوتھک نے گیند کو نہ بھیجا ہو ناسر حسین اور مارک ٹریس کوتھک کے بھیشل بلے بازی سے آج پورا لارڈ کا یہ کرکیٹ گراؤنڈ کا کونہ کونہ تھر رہا تھا انگلیزی ٹیم کے ان دونوں بلے بازوں کے بھیشل پرہار سے بھارتی ٹیم کے گیندبازی خیمے میں ہاہاکار مچ چکی تھی بھارتی فیلڈر ان دونوں انگلیزی بلے بازوں کے بھیشل پرہار سے درشن ماتر بن کر رہ گئے تھے میدان میں ان کا کام بس یہی تھا کہ گیند بھارتی گیندبازوں کے ہاتھوں سے چھوٹتے ہی بیٹ پر لگنے کے بعد باؤنڈری لائن کے باہر جاتی تھی اور بھارتی کھلاڑیوں کا کام گیند کو باؤنڈری لائن سے باہر اٹھا کر گیندباز تک پہنچانا اور اگلی گیند پر پھر یہی سلسلہ انگلینڈ ٹیم کے ان دونوں بلے بازوں نے بھیشل بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ ٹیم کے سکور کو دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا اس دوران مارک ٹریسٹ کوتھیک نے اپنا شتک پورا کیا لیکن شتک پورا کرنے کے بعد جب انگلینڈ ٹیم کا سکور دو سو ستائیس رن تھا تب بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کا چھتیسوہ آور لے کر آئے انہل کملے نے انگلینڈ ٹیم کے شتک ویر مارک ٹریس کوتھیک کو بولڈ کر کے بھارتی ٹیم کو تھوڑی راحت کی سانس دلائی بھارتی خیمہ کوتھیک کو آؤٹ کر کے جشن منا رہا تھا لیکن بھارتی ٹیم کی یہ خوشی زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں تھی کیونکہ کوتھیک کے آؤٹ ہو جانے کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے بھارتی ٹیم کے ناصر حسین سے بھی بڑے دشمن انڈریو فلنٹوف جو نیند میں بھی بھارتی ٹیم اور بھارتی کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی سوچ رکھتا تھا جیسے بھارتیوں نے اس کی کسی جاگیر پر قبضہ کر لیا ہو جس کا پرتیرودھ وہ بار بار ہمیشہ لینا چاہتا تھا اور ہوا بھی کو جیسا ہی مارکٹریس کوتھیک کو آؤٹ کرنے کے بعد بھارتی ٹیم اور بھارتی کپتان سورب گانگولی کو لگا تھا کہ وہ میچ میں واپسی کر لیں گے لیکن کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرے اور کھجور پہ اٹکے کوتھیک کے آؤٹ ہو جانے کے بعد فلنٹوف نے ناصر حسین کے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کی دھجیاں اڑا دی کیا زہیر خان کیا آشیش نہرا کیا انیل کملے کیا ہربجن سنگھ بھارتی کپتان سورب گانگولی نے اپنی ترکش کے سارے تیر چلا دیے لیکن بانڈری کا ایسا کونہ نہیں بچا جہاں پر فلنٹوف اور ناصر حسین نے گیند کو نہ بھیجا ہو اس دورہ ناصر حسین نے پاری کے پیتالیسویں اوور میں اپنا شتک پورا کیا اور انگلینڈ کی ٹیم کے سکور کو تین سو رنوں کے قریب پہنچا دیا پاری کے اٹالیسویں اوور میں جب انگلینڈ کا سکور تین سو بارہ رن تھا تب ناصر حسین ایک سو پندرہ رن بنا کر آشیش نیرہ کی گیند پر بولڈ ہو کر پاویلین چلے گئے لیکن تب تک وہ انگلینڈ کو مضبوط استثیح میں پہنچا چکے تھے ناصر حسین کے ایک سو پندرہ رن اور مارکٹریس کوتھیک کے شاندار شتکیے پاری تو وہیں فلنٹوف کے محض انتیس گیدوں پر چھالیس رنوں کی ویسپھوٹک پاری کے بدولت انگلینڈ نے بھارتی ٹیم کو نردھارت پچاس اووروں میں تین سو چھبیس رنوں کا لکش دیا لورڈ کے میدان میں تین سو چھبیس رنوں کا سکور اب تک کا اس میدان کا سب سے بڑا ویقتیگت سکور تھا تین سو چھبیس رنوں کا یہ سکور انگریزی بلے بازوں کے اس آتنک کا گواہ تھا جو بھارتی گیند بازوں پر کہر بن کر ٹوٹا تھا انگلینڈ ٹیم کے دوارہ بنائے گئے اس تین سو چھبیس رنوں کے ویشال کا اسکور کو دیکھ کر انگلینڈ کے کپتان ناصیر حسین کے ساتھ پوری ٹیم میں جشن کا ماحول تھا کیونکہ ان کی نظروں میں جو ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پر بیک ٹو بیک دو سو پچپن دو سو اکھتر رن نہ بنا پائی ہو وہ ٹیم انگلینڈ میں کیسے تین سو چھبیس رنوں کا اسکور چیز کر پائے گی انگلینڈ کے ساتھ ساتھ بھارتی کرکٹ فینس اور پوری دنیا کے کرکٹ پنڈیتوں کو اب لگنے لگا تھا کہ جو بھارتی ٹیم اپنے گھر میں انگریزوں کی گھاتک گیند بازی کے سامنے دو سو اکھتر رنوں کا ٹارگٹ بھی نہیں چیز کر پائی وہ بھلا انگریزوں کے ابھیمان انگریزوں کے گھمڈ لارڈ کے کرکٹ گراؤنڈ میں کیسے تین سو چھبیس رنوں کا اسکور چیز کر پائیں گے جس انگریزی ٹیم میں انڈریو فلنٹوف انڈریو کیاڈک اور پال کالنگوڈ جیسے رفتار کے وہ سوداغر گیند باز تھے جن کے سامنے میدان پر بلے بازی کرنا تو دور کی بات ہے ان کے سامنے کریس پر کھڑے رہنا بھی مشکل تھا اوپر سے لارڈ کا یہ گراؤنڈ جو انگریزوں کے ورچسپ کو قائم رکھ رہا تھا جہاں انگریز پچھلے دس سال سے کوئی مقابلہ نہیں ہارے تھے دنیا کی نظروں میں یہ لکش اسمبھول لگ رہا تھا لیکن دوسری طرف ٹیم انڈیا اور ٹیم انڈیا کے کپتان جن کے من میں ممبئی کے ایڈن گارڈن میدان میں انگریزوں سے ملی شرمناک ہار اور فلنٹوف کے دوارہ دیئے گئے وہ زخم رہ رہ کر کپتان گانگولی سمیت پوری ٹیم کا جینا حرام کر رہا تھا اور گانگولی سمیت پوری ٹیم پرتیشوت کی آگ میں دھدک رہی تھی ایسے میں انگریزوں کے وشال کائے لکش کو بھیدنے کے لیے میدان پر بلے بازی کرنے آئے وریندر سہواگ اور ان کے سامنے سم بھارتی ٹیم کے کپتان سورب گانگولی بھارتی ٹیم کے دونوں اپنر بلے بازوں کو دیکھ کر خاص کر کے سورب گانگولی کو دیکھ کر انگریزی ٹیم کے گھا تک تیز گندباز ان دونوں پر آکرمل کرنے کے لیے بھوکے شیر کی طرح پوری طریقے سے تیار تھے اور ان سب میں سب سے آگے تھا فلنٹوف نے جیسے دیکھا کہ اپننگ کے لیے بھارتیے کپتان سورب گانگولی آ رہے ہیں تو اس نے اپنے کپتان ناصر حسین سے کہا کہ کیپٹن میرا شکار آ رہا ہے گینبازی میں کروں گا میں اس کو پہلے اور میں آؤٹ نہیں بلکہ اس کا سر پھوڑ کر اسے روٹائرڈ ہیڈ کر کے بھیجوں گا اور پھر شروع ہوا وہ اعتحاسک مقابلہ انگلینڈ کی طرف سے پاری کا پہلا اور لے کر آئے انڈریو فلنٹوف نے اپنے پہلے اور میں بھارتیے ٹیم کے ان دونوں اپنر بلے بازوں پر اپنے رفتار کے اہنکار میں بھیجل پرہار آرم کر دیا فلنٹوف کا آکرمل اتنا بھیانک تھا کہ پہلے ہی اور میں بھارتیے ٹیم کے ان دونوں بلے بازوں کو رن بنانا تو بڑی دور کی بات ہے اپنا سر بچانا بھاری پڑا رہا تھا جس کی وجہ سے پہلے اور میں محض ایک رن بنے پہلے اور سے ہی انگریزی ٹیم کے ان کھونکار گیند بازوں کے اس دردناک آکرمل کو دیکھ کر میدان پر بلے بازی کر رہے سورب گانگولی ویریندر سہواک کے ساتھ ساتھ ڈریسنگ روم میں بیٹھے سبھی بھارتی کھلاڑیوں کو یہ لگنے لگا کہ آج انگریز صرف یہ میچ نہیں بلکہ بھارتی ٹیم کی جان لینا چاہتے ہیں ایسے میں جب پاری کے پہلے اور کی سماپتی ہوئی تب سورب گانگولی نے ویریندر سہواک سے جا کر بات کرتے ہوئے کہا کہ ویرو آج جان جائر ہے پرواہ نہیں لیکن آج انگریزوں کے اس سرزمی پر انگریزوں کو ہرا کر ان سے سیکڑوں سالوں کے اس اتیہ چار اس غلامی کا بدلہ لینا ہے جو انہوں نے بھارتیوں کو دیا تھا دادا کے اتنا کہنے کے بعد ویریندر سہواک کے اندر دھرم پاجی والی بھاونا جا گئی ویریندر سہواک نے پاری کے دوسرے ہی اور میں گیندبازی کرنے آئے پال کالنگوڈ کے اور کی تیسری گیند پر خوبصورت چوکر لگا کر اس رن کا آغاز کر دیا جس رن کا آغاز انگریزوں نے کیا تھا ویرو کے بعد دادا نے بھی اپنے ترکش سے شوٹ نکال کر انگریزی گیندبازوں کو ٹھوکنا آرمب کر دیا پانچ اور کی سماپتی تک ٹیم انڈیا کے سکور کو تیس رنوں کے پار پہنچا چکے تھے لیکن دادا کو اپنی باؤنسر سے ہسپیٹل پہنچانے کی منشاہ رکھنے والا انڈریو فلنٹوف پہلے آور کے بعد دادا کو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اسی بیچ ایک بار پھر سے پاری کا ساتھوہ آور لے کر آیا انگریزی ٹیم کا بھاگتا ہوا تیز گیندباز پال کالنگوڈ پال کے اس آور میں ویریندر سہواگ نے بیک ٹو بیک دو چوکے اور دادا نے ایک گگن چم بھی چھکا لگا کر اس آور میں کل پندرہ رن ڈھوک دادا اور ویرو نے انگلینڈ ٹیم کے کپتان ناصر حسین کو اشاروں اشاروں میں ہی سمجھا دیا کہ آج وہ انگریزی ٹیم کو خون کے آنسو رولانے والے ہیں ویریندر سہواگ اور سورب گانگولی نے انگریزی گیندبازوں کے آکرمڑ پر پلٹ وار کرتے ہوئے شروعات کے محض سات آوروں کی سماپتی تک ہی بھارتی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا اب وقت آ گیا تھا جسے دادا گھنٹوں سے ڈھونڈ رہے تھے جس سے بھارت کا بچہ بچہ اس اپمان کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اپمان اس نے بھارتی ٹیم کو بھارتی سرزمی پر پچھلی سیریز ہرا کر اپنی ٹی شرٹ نکال کر ننگا ہو کر بے شرمی کا ناج کر کے بھارتیوں کا اپمان کیا تھا The Dangerous Man رفتار کا سوداغر اہنکاری انڈریو فلنٹوف دادا اور ویرو کے دوارا انگریزی گیند بازوں کی ٹھکائی کو دیکھ کر The Dangerous Man رفتار کا اہنکاری فلنٹوف سمجھ گیا تھا کہ ٹھکائی سب کی ہوئی ہے تو ٹھکائی ہماری بھی ہوگی لیکن انڈریو فلنٹوف کی پہلی گیند پر دادا نے جو سممان دیا اسے دیکھ کر فلنٹوف یہ سمجھ گیا کہ دادا سب کچھ بھول گئے ہیں اور اسے لگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ماف کر چکا ہے اپنی اسی بھول میں فلنٹوف نے دادا کو اگلی گیند باؤنسر مار دی بیٹے کی اس بدتمیزی سے ناراض دادا پہلے ہی تیار تھے وہ جانتے تھے انگریز کی اس کٹل نیتی کو دادا نے فلنٹوف کے اس باؤنسر پر تھوڑا سا بیک فوٹ جا کر میڈ وکٹ کے اوپر سے گگن چمبی چھکا لگا کر دادا نے انڈیو فلنٹوف کو یہ احساس دلا دیا کہ آج کرونوں بھارتیوں کے اس اپمان کا بدلہ لینا ہے جو اپمان انگریزوں نے بھارتیوں کو دیا تھا لیکن دادا کے اس گگن چمبی چھکے سے بھی فلنٹوف سمجھنے کو تیار نہیں تھا اور اس نے اپنی اگلی گیند دادا کے پیروں پر مارنی چاہیے لیکن دادا نے قدموں کا استعمال کر کے اس گیند کو بھی باؤنڈری لینڈ کے باہر کا راستہ دکھایا بیک ٹو بیک دو چھکے کھانے کے بعد دادا نے فلنٹوف کے اوور کی بچی اگلی چار گیندوں پر دو چوکے جڑ کر اس اوور میں کل بیس رن کوٹ کر دادا نے فلنٹوف کے اہنکار کے رفتار کا پتیکار کر محض 32 گیندوں پر اپنا اردشے تک پورا کیا دادا کے بعد ویریندر سہواگ نے بھی ویسپھوٹک پرہار پرارمب کر دیا اس دوران سورب گانگولی اور ویریندر سہواگ نے میدان کا کوئی کونہ نہیں چھوڑا جہاں پر انہوں نے انگریزی فیلڈروں کو دوڑا دوڑا کر ناچنا نچایا ہو دادا اور ویرو کے اس ویسپھوٹک پرہار سے انگریزی ٹیم میں ہاہا کار مچ چکی تھی دونوں بلے بازوں نے محض 14 اووروں میں ہی بھارتیہ ٹیم کے سکور کو سور انہوں کے پار پہنچا دیا بھارتیہ ٹیم کی اس تھیتی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ دو چار اوور شیش رہتے ہی جیت جائیں گے لیکن تب ہی میدان پر گھٹی ہے وہ گھٹنا جس نے کروڑوں بھارتیہ کرکٹ فینس کا دل توڑ کر رکھ دیا پاری کے پندرویں اوور میں سورب گانگولی 42 گیند پر 10 چوکے اور دو گگن چمبھی چھکے سہیت ساٹھ رنوں کی توفانی پاری کھیل کر آؤٹ ہو کر پویلین چلے جاتے ہیں دادا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آتے ہیں دنیش مونگیا لیکن بھارتیہ کپتان سورب گانگولی یعنی دادا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد انگریزی گیند باز دادا گری پر اتار آتے ہیں اور وہ بھارتیہ بلے بازوں پر اپنے رفتار کے اہنکار میں قاتلانہ انداز میں پرہار کرنا شروع کر دیتے ہیں انگریزی ٹیم کے گیند بازوں کے اس قاتلانہ پرہار پر پہلے شکار وریندر زہواگ ہوئے جو انچاس گیندوں پر پیتالیس رونی کی پاری کھیل کر ایشلے گلس کی گیند پر پویلین چلے گئے اور ویرو کے بعد دنیش مونگیا بھی پندرہ گیند پر محض نورن کی پاری کھیل کر رونی لورنی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو کر پویلین چلے گئے ویرو کے آؤٹ ہو جانے کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے بھارتی ٹیم کی سب سے بڑی آحاصر کرکٹ کے بھگوان سچن تندلکر تو وہیں دنیش مونگیا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے بھارتی ٹیم کی دیوار کہہ جانے والے راہل درویل لیکن آج انگریزی تیز گیند بازوں کے آکرومن میں بھارتی ٹیم کی یہ دیوار محض پانچ رن بنا کر ڈھے گئی تو وہیں سچن تندلکر بھی انیس گیندوں پر محض چودہ رن بنا کر بولڈ ہو کر پویلین چلے گئے جس بھارتی ٹیم کا سکور چودہ اووروں کی سماپتی تک ایک سو چھے رن تھا بینا کسی نقصان کے اسی بھارتی ٹیم کا سکور سورپ گاؤنگلی کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب بیس اوور کی سماپتی تک ایک سو چھے آلیس رن تھا اور اس کے پانچ گھلاڑی انگریزوں کے آکرومن سے ڈھیر ہو کر پویلین جا چکے تھے انگریزی تیز گیند بازوں کا آتنک اس دن اس میدان پر بھارتی بلے بازوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا جس میں بھارتی ٹیم کی مضبوط بلے بازی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی تین سو چھبیس رنوں کا پہاڑ جیسا سکور جو بھارتی ٹیم کو لگاتار چنوٹی دے رہا تھا اور اسی چنوٹی کے جواب میں ویریندر سہواگ اور سورپ گاؤنگلی کی وہ عدبوت اب وہی بھارتی ٹیم ایک سو چھالیس رنوں تک پہنچتے پہنچتے اپنے پانچ شور ویروں کو گوا کر اپنے استطف کو بچانے کے لیے سنگھرش کر رہی تھی محض ایک سو چھالیس رنوں پر پانچ وکیٹ گر جانے کے بعد اب بھارتی کرکٹ فینس کے ساتھ ساتھ سموچے کرکٹ سامراج کو لگنے لگا تھا کہ بھارتی ٹیم اس مقابلے میں انگریزوں کے آگے دھیر ہو جائے گی بھارتی ٹیم کے پانچ کھلاڑیوں کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب میدان پر آ چکے تھے یوراج سنگھ اور محمد کیف اور ابھی بھی یہاں سے بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے ایک سو اسی گندوں پر ایک سو اسی رنوں کی ضرورت تھی اور میدان پر تھی وہ نئی نویلی جوڑی جسے کرکٹ کے میدان پر قدم رکھے بس جمع جمع چار دن ہوئے تھے یوراج سنگھ اور محمد کیف جب میدان پر بلے بازی کرنے آ رہے تھے تو بھارتی کپتان سورب گانگولی اپنی ٹیم کی اس حالت کو دیکھ کر اپنا صبر کا باندھ روک نہیں پائے اور روتے ہوئے محمد کیف اور یوراج سنگھ سے بولے کہ اے میرے دیش کے جاوازوں اب اس دیش کی آن بان شان اور سوابیمان تمہارے ہی ہاتھوں میں ہیں بچا لینا اس دیش کی شان کو اس دیش کی لاج کو مٹنے نہیں دینا ان گوروں کے ہاتھوں بھارت کے سوابیمان کو دادا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یوراج سنگھ اور محمد کیف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج اس لارڈ کے میدان میں یا تو بھارتی ٹیم کے سر جیت کا سہرہ سجے گا یا پھر اس میدان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جانا ہے کیونکہ ایک کرکیٹر کے لیے کرکیٹ چھوڑنا مرنے کے برابر ہوتا ہے کچھ ایسی ہی سرفروشی کی تمنا لے کر جب یوراج سنگھ اور محمد کیف میدان پر بلے بازی کرنے آئے تو انہوں نے پہلے سمحال کر بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے سکور کو دو سرونوں کے پار پہنچایا اور اس کے بعد لارڈ کے اس میدان پر ان دونوں بلے بازوں نے سر پر کفن باندھ کر انگریزی ٹیم کے تیز گیند بازوں کا سامنا کچھ اس قدر کرنے لگے جیسے ایک یودھا جس کے من میں نہ مرنے کا خوف ہے اور نہ مارنے کا بھے ایک طرف انگریزوں کے گھاتک گیند بازوں کے آکرمڑ اور دوسری طرف ان گوروں کے اس دوفانی آکرمڑ کا جس دلیری کے ساتھ بھارتی ٹیم کی یہ دونوں نوجوان کھلاری ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ لارڈ کے اس مہا سنگرام میں کرکٹ کا میچ نہیں بلکہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ چل رہی ہو اور اس جنگ میں دونوں سینک دل ایک دوسرے کو مارنے اور مٹنے کو تیار تھے بھارتی ٹیم کے سکور کو دو سو رونوں کے پار پہنچانے کے بعد یووراج سنگ اور محمد کیف نے سر پر کفن باندھ کر انگریزی ٹیم کے گھاتک تیز گیند بازوں کے رفتار کے اہنکار کا پرتکار کرنا پرارم کر دیا اس دوران میدان کا کوئی بھی کونہ نہیں بچا جہاں پر بھارتی ٹیم کے ان دونوں نوجوان کھلاریوں نے انگریزی گیند بازوں کے تیز آکرمڑ کا پرتکار کر کے گیند کو باؤنڈری لائن کے باہر نہ بھیجا ہو یووراج سنگ اور محمد کیف کی اس بلے بازی کو دیکھ کر ٹیم انگلینڈ کے کپتان ناصر حسین اور ان کی پوری سینہ کے ساتھ سموچے انگلینڈ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ آج یہ دونوں کھلاری انگریزوں کے غلامی کا بدلہ چن چن کر لیں گے ایسا ہی کچھ کر رہے تھے بھارتی ٹیم کے یہ دونوں سورما ان دونوں کی بلے بازی سے انگلینڈ کے فیلڈر بس درشک ماتر بن کر رہ گیا تھے کیونکہ ادھر گیند بازوں کے ہاتھ سے گیند چھوٹتی اور بیٹ پر لگنے کے بعد گیند سیدھا باؤنٹری لائن کے باہر پہنچ جاتی تھی اس دوران یووراج سنگ نے محض پیتالیس گیندوں پر آٹ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے اپنا اردشتک پورا کیا لیکن جب پاری کے بیالیس میں اوور میں بھارتی ٹیم کا سکور دو سو سٹسٹ رن تھا اس دوران انگلینڈ کے تیز گیند باز پال کالنگوڈ کی گیند پر یووراج سنگ کیچ آؤٹ ہو کر پویلین چلے جاتے ہیں یووراج سنگ نے آؤٹ ہونے سے پہلے ترسٹ رنوں کی پاری کھیلی تھی یووراج سنگ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد بھارتیہ ٹیم جو سنگھرش کرتے ہوئے کرکٹ کے اس مہا سنگرام میں اب کسی مہایدھ کا روپ لے چکا تھا اس مہایدھ میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کی امید یووراج سنگ اور محمد کیف پر تھی لیکن یووراج کے آؤٹ ہو جانے کے بعد ایسا لگنے لگا کہ اب بھارتیہ ٹیم کا سورج اس تو ہو جائے گا آؤٹ ہو جانے کے بعد یووراج سنگ جب میدان کو چھوڑ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے جاتے جاتے محمد کیف سے کہا کہ کر چلے ہم فدہ جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں یووراج سنگ کو پویلین جاتا دیکھ دادا کے ساتھ ساتھ محمد کیف بھی اپنے آنسو نہیں روک پائے اس دوران محمد کیف نے سوچ لیا کہ آج دادا اور یووراج سنگ کی اس پاری کو بیکار نہیں جانے دیں گے سر کٹا دیں گے لیکن اپنے وطن کو آج شرمندہ نہیں ہونے دیں گے سرفروشی کی یہی تمنا لے کر محمد کیف میدان پر ڈٹ چاتے ہیں یووراج سنگ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے ہروجن سنگ ابھی بھی یہاں سے بھارتیہ ٹیم کو جیت کے لیے انسٹ رنوں کی ضرورت تھی بچے ہوئے آٹھ اووروں میں محمد کیف نے ڈیسائیڈ کیا کہ زیادہ تر وہ سٹرائک اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ کیف ہی بھارتیہ ٹیم کی آخری امید تھے جن کو رن بنانے کے ساتھ ساتھ بھارتیہ ٹیم کے وکٹ کو بھی بچا کر رکھنا تھا اس دوران محمد کیف نے ہروجن سنگ سے کہا کہ آپ سنگل لے کر کھیلو اور زیادہ تر سٹرائک مجھے دو ہروجن سنگ ٹھہرے پنجاب کے بھارتیہ شیر انہوں نے پاری کے چھیالیس میں اوور میں پہنچا کر بھارتی ٹیم کے کپتان سورب گانگولی اور محمد کیف کے ساتھ ساتھ پوری انگلینڈ ٹیم کو یہ احساس دلا دیا کہ جب بات آتی ہے دیش کی شان کی تو اس پر مر مٹنے کے لیے پنجابی شیر کسی سے پیچھے نہیں رہتے ہروجن سنگ اور محمد کیف کے اس پاری کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں آج بھارت کی نئیہ کو پار لگا دیں گے لیکن اسی بیج فرنٹ آف کی گیند پر ہروجن بولڈ ہو جاتے ہیں جان ڈالنے کا کام کیا ہروجن سنگ آؤٹ ہوئے تو اس سمیں بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے چاہیے تھے پندرہ گیندوں پر بارہ رن اور کریز پر تھے محمد کیف سب کچھ آسان لگ رہا تھا لیکن ہروجن کے آؤٹ ہو جانے کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے انیل کملے بھی فلنٹ آف کے اسی اوور میں دو گیند ڈاٹ ہونے کے بعد اگلی گیند پر آؤٹ ہو کر پاویلین چلے جاتے ہیں لگاتار دو وکٹ گرنے کے بعد سموچہ بھارتی خیمہ سہم سا گیا فلنٹ آف کا آتنک اس اوور میں چرم پر تھا جس میں پڑھ کر ایک بار پھر بھارتی ٹیم کی بلے بازی تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی لیکن انگریزی ٹیم کی جیت اور بھارتی ٹیم کی ہار کے بیچ ایک دبلہ پتلا سا نوجوان ابھی بھی سینہ تان کر کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد کیف جسے انگریزوں سے جیت کی سوائے کچھ نہیں چاہیے تھا چاہے اس کے بدلے اس کی جان رہے یا نہ رہے آج بھارتی ٹیم کی جیت محمد کیف کو اپنی جان سے بھی پیاری تھی محمد کیف کے اٹل اور درل نشہ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ آج محمد کیف لارڈ کے اس میدان پر اتحاس لکھے بھی نہ ماننے والے نہیں تھے انیل کملے کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے زہیر خان اور بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے آخری اووروں میں چاہیے تھے چھے گند پر سات رن ایسے میں انگلینڈ کے کپتان ناصر حسین پاری کا آخری اوور پال کالنگ ووڈ سے کرانا چاہتے تھے لیکن انڈریو فلنٹوف اپنے کپتان سے لڑ بیٹھا اس نے کہا کہ گیند بازی مجھے کرنے دو آج میں اس کیف نام کی بلہ کو اپنی جان لیوا باؤنسر سے مٹی میں ملا کر اپنے ٹیم کو جیت دلا دوں گا اپنے اسی اہنکار میں فلنٹوف پاری کا آخری اوور لے کر آتا ہے اور سامنے تھے محمد کیف کروڑوں بھارتیوں کی آس فلنٹوف نے اپنے اوور کی پہلی گیند 148 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے باؤنسر محمد کیف پر دے ماری لیکن پہلے سے ہی تیار محمد کیف نے فلنٹوف کی اس جان لیوا باؤنسر پر زور سے بلہ گھمایا اور گیند بلے کا باہری کنارہ لیتے ہوئے تھرڈ مین کو چیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر چار رنوں کے لیے جا پہنچی کیف کے اس چوکے سے بھارتی خیمے میں جشن کا محول تھا لیکن کہیں من جائیے گا میرا دوست پیکچر ابھی باقی ہے ابھی اس میچ کا رومانچ باقی ہے پہلی گیند پر چوکہ کھانے کے بعد غصے میں تمتمایا فلنٹوف آگ ببولہ ہو گیا اس نے اپنی اگلی گیند 151 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ڈالی اور فلنٹوف کی یہ گیند محمد کیف کے بیٹ کا باہری کنارہ لیتے ہوئے فیلڈر کے ہاتھ میں چلی گئی لیکن تب تک دونوں بلے بازوں کے پاس موقع تھا ایک رن لینے کا اب یہاں سے بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے چار گیند پر دو رنوں کی ضرورت تھی لیکن جہاں ایک طرف بھارتی ٹیم میں جشنے کا ماحول تھا تو وہیں بھارتی کپتان سورب گاؤنگلی کے چہرے پر چنتہ کی ریکھائیں بھی تھی کیونکہ اب سٹرائک پر محمد کیف نہیں بلکہ زہیر خان تھے اور ان کے سامنے تھا انگلینڈ ٹیم کا خطرناک گیند باز فلنٹوف جس نے ممبئی کے وانگ کھیڑے کرکٹ سٹیڈیوم میں بھارتی ٹیم کو دو رن نہیں بنانے دیا تھا دو کھلالیوں کو آؤٹ کر کے جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم کو شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ایسی ہی کچھ آشا کی امید لگا کر غصے سے پاگل ہوتا جا رہا تھا فلنٹوف اپنے آکرمل کو اور خطرناک بنا کر اس نے اپنی اور کی تیسری گیند کو زہیر خان کو دے ماری زہیر خان نے اپنا بلہ زور سے چلایا لیکن گیند اور بیٹ کا کوئی سمپرک نہیں ہوا زہیر خان کو اپنی تیسری گیند ڈاٹ کرنے کے بعد اب فلنٹوف کا اہنکار بلندیوں کو چھو رہا تھا اور اسی اہنکار میں فلنٹوف نے اپنی اگلی گیند زہیر خان کے باڈی پر دے ماری زہیر خان نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن ایک بار پھر پریڈام زیرو ہی ہوا لگاتار دو گیندوں پر کوئی رن نہیں بنا اب یہاں سے جیتنے کے لیے دو گیندوں پر دو رنوں کی ضرورت تھی سموجہ بھارتی خیمے میں اب جشنے کا ماحول ماتم میں بدل چکا تھا سبھی کو یہ لگنے لگا کہ اب بھارتی ٹیم یہ مقابلہ ہار جائے گی ایسے میں محمد کیف نون سٹرائک سے سٹرائک پر گئے زہیر خان کے پاس اور انہوں نے زہیر سے کہا کہ بیٹ گیند میں لگے یا نہ لگے بھائی لیکن ہم کو رن بھاگنا ہے کیونکہ اب بات ہے کروڑوں بھارتیوں کے آتم سمان کی رومانچ اپنے چرم پر تھا بھارتی درشک اب اپنے ناخونوں کو چبا چبا کر ختم کر رہے تھے ایسے میں جب فلنٹ آف نے اپنے اوور کی پانچوی گیند ڈالی تو زہیر خان نے اس پر اپنا بلہ چلا دیا اور اس بار گیند کا سمپرک زہیر خان کے بلے سے ہوا اور گیند کور کے شیطر میں چلی گئی جہاں پر فیلڈر نے محمد کیف کو رن آؤٹ کرنے کے لیے سٹرائک کے سٹم پر گیند دے ماری لیکن محمد کیف جنہوں نے اس مہا سنگرام میں اپنا سب کچھ نچھاور کر کے انگریزوں سے لوہا لیتے رہے انہوں نے اس رن کو لینے کے لیے اپنی پوری جان جھوک دی فیلڈر نے تھرو کیا اور تھرو اسٹم پر نہ لگتے ہوئے سکوائر کے شیطر میں چلی گئی جہاں پر ایک رن نہیں ہو رہا تھا وہاں پر ان دونوں بلے بازوں نے اپنی جان جھوکی میں ڈال کر دو رن بھاگ کر بھارتی ٹیم کو اعتحاسک جیت دلا دی محمد کیف کی اس ادبھت اوشوس نے پاری اور بھارتی ٹیم کی جیت کو دیکھ کر انگلینڈ ٹیم کی کھلالیوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اپنا سر پکڑ کر لڈ کے گراؤنڈ پر بیٹھ کر اور بھارتی ٹیم کی جیت پر بھارتی ٹیم کی آن بان شان سوابیمان بھارتی کپتان سورب گونگولی نے لڈ کے اس بالکنی میں کھڑے ہو کر اپنی ٹی شٹ نکال کر ہوا میں لہرا کر فلنٹ آف کے دورہ دیئے گے اس زخم کا پرتیشود لیا جو زخم فلنٹ آف نے وانگ کھیڑے کرکیٹ سٹیڈیا میں بھارتی ٹیم کو ہرا کر اپنی ٹی شٹ ہوا میں لہرا کر کروڑوں بھارتی کرکیٹ فینس اور بھارتی کپتان سورب گونگولی کو دیا تھا ہاں محمد کیف نے اس بھارتی ٹیم کو وہ ادبوت عوشوسنی جیت دلا دی جس کی کلپنا سموچے برہمال میں کوئی نہیں کر رہا تھا اور جس بھارتی ٹیم کا اسکور ایک سو چھیالیس رنوں پر پانچ وکٹ تھا اس مشکل گھڑی میں آ کر محمد کیف نے ستاسی رنوں کے ادبوت پاری کھیل کر محمد کیف بھارتی کرکیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے بھارتی کرکیٹ فینس اور بھارتی ٹیم محمد کیف کے اس عوشوسنی پاری کے لیے صدیب ان کی کرزدار رہے گی بھارتی ٹیم نے انگریزوں کے گھر میں گھس کر لوڈ کے اس میدان میں جو انگریزوں کا غرور تھا وہاں انگریزوں کو ہرا کر پوری دنیا کو یہ احساس دلا دیا کہ اگر گھر میں آ کر آنکھ دکھاؤ گے تو ہم تمہارے گھر میں آ کر تمہاری آنکھیں نکال لیں گے ساتھیوں محمد کیف اور یووراج سنگھ کے اس سنگھرش شیل اور اعتحاسک پاری کو آپ دس میں سے کتنا نمبر دیں گے ویڈیو میں کومنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا اور اگلا ویڈیو آپ کس پیئر پر یا کس پاری پر سننا چاہتے ہیں کومنٹ میں ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں اور چلتے چلتے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ ایسٹی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جہن